سعودی عربیہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی آر ایم کو کو دوبارہ ہوسی باغیوں نے چھے ڈرون سے برباد کرنے کی کوشش کری ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ نیتن یاہو کے الیکشن سر پر آگئے ہیں چار دن بعد اسرائیل کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور نیتن یاہو جو ہیں وہ لگا تار سعودی عربیہ کی اور یو اے ای کی سپورٹ حاصل کر کے الیکشن کو جیتنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یمن کے ہوسی باغیوں نے کل ابحا نام کے ائرپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کے الیکشن کے بعد یمنیوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹ بلو لے کر آئیں گے جس سے یمن کو ایک دفعہ دوبارہ خون کے اندر نہانے کا سعودی عربیہ کا پلان ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب امریکہ یمن کی ایک تنظیم کو فل اینڈ فائنل سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ تنظیم ہوسی باغیوں سے بھی آگے نکل کر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا نشان کو دبا دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ہوسی باغیوں کو پلکل سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کا اندادی پیکج لے کر امریکہ کے صدر بائیڈن آگئے تاکہ ہوسی باغیوں کو امپاور کیا جا سکے اب سعودی عربیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے لگاتار ایران شپ کے ذریعے یعنی سمندر کے ذریعے لگاتار ویپنز بیج رہا ہے پوری دنیا کو پتا ہے لیکن امریکہ اب ایران کی سرکت پر آواز نہیں اٹھا رہا امریکہ کو پتا بھی ہے امریکہ پکڑ بھی سکتا ہے لیکن ایران لگاتار ہوسی باغیوں کو ویپنز ڈرونز اور دیگر اسلاح پر چاہ رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے شہ پر ایک اور یمن کے اندر تنظیم نکل کر سامنے آئی ہے جس کا نام ہے مارب یہ مارب کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ ہی نہیں امریکہ کے جتنے بھی ہواری ہیں وہ سارے کے سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں فنڈ کر رہے ہیں اور امریکن ٹکنالوجی بھی اسی ارگنائزیشن کو جا رہی ہے اور یہ ارگنائزیشن لگاتار سعودی عربیہ کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ آج آر ایم کو پر حملہ ہوتا ہے چھے ڈرونز لگاتار اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں آئیل کی تو آئیل کی کرائسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کو بھارت سے بھی ڈیتھ برو ملا ہے کیونکہ موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم ایران سے آئیل پرچیز کر لیں گے گیس پرچیز کر لیں گے ناظرین اگرامی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اب سعودی عربیہ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے تو آپ کو بائیڈن کا فیکٹر ضرور نظر آئے گا موڈی اور شدادہ محمد بن سلمان کی جو پینگے پچھلے سال چڑی تھی وہ پوری دنیا پر یہاں ہیں لیکن جب سے بائیڈن سرکار آئی ہے دو ڈائی ماہ ہو گئے ہیں تو لگاتار بھارت سعودی عربیہ سے اپنے پاؤں کھیچتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن موڈی کے اوپر پریشر بناتا ہے کہ سعودی حکومت سے کوئی لیندین نہ کرو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شدادہ محمد بن سلمان نیتن یاہو کے الیکشن کے اوپر بالکل انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ نیتن یاہو دوبارہ الیکشن جیتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دبائی کے شدادہ جو محمد زید النحان ہے وہ بھی اسرائیل کے الیکشن کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ نیتن یاہو پاورفل بن کر سامنے آئیں اور وہ الیکشن جیتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے اندر دو سالوں کے دوران چوتھی مرتبہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور لگاتار نیتن یاہو کے خلاف تحریک ادم اعتماد آتی ہیں اور اسرائیل کی جو اسمبلی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہی کچھ حال اب بھی ہوا ہے بہرحال الیکشن کا بھی حال دیکھنا ہے کہ آیا نیتن یاہو جیتا ہے یا ہار جاتا ہے اگر ہارتا ہے تو سعودی عربیہ اور یو اے ای کے لیے بڑے مسئلے مسائل کھل کر سامنے نکل کر آ سکتے ہیں